نمسکر دوستو بزنس کے کافی موڈل کے بارے میں بتاؤں گا کم سے کم پونجی سے لے کے اور فلی آٹومیٹک تک سارے موڈل بتاؤں گا کیسے آپ شروع کر سکتے ہیں کہاں مال بیچنا ہے کتنا پروفیٹ ہوگا کتنی انمیسمنٹ ہوگی رام ٹیرے کہاں سے لینا ہے ساری انفرمیشن دوں گا آپ ویڈیو لاس تک دیکھیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضبائیں دوستو آج ہم آپ کے لئے ایسی مشین لے کر رہے ہیں جس سے آپ کا دس سے بیس آدمی کا کام بجتا ہو یہ فلی آٹومیٹک مشین ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ مشین ہے اس میں آپ نے ایسے پیپر اور ٹائٹل ڈالنا ہے بس باکہ یہ آٹومیٹک مشین اس کو فولڈنگ کر دیتی ہے آپ نے اگر دیکھا ہوگا جو بھی نوٹ بک بناتے ہیں انہوں نے بیس آدمی لگائے ہوتے ہیں فولڈنگ کرنے کے لئے جیسے بھی آپ ابھی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں میں ویڈیو میں دکھا رہا ہوں لوگ آدمی مینولی فولڈنگ کر دیں جو یہ مشین ہے یہ مشین میں ایک ہی آدمی لگے گا اور بیس آدمی کا کام یہ ایک مشین کر دے گی یہ فلی آٹومیٹک مشین ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ایزی آپریٹ کرنا ہے آپ گھر کی لائٹ سنگل فیس پہ بھی چلا سکتے ہیں اور اس مشین کی مارکٹ میں بہت زیادی دمانڈ ہے کیونکہ کوئی کرونا کے بجے سے کچھ بھی لیبر کی آج کل بہت کم ملتا ہے لیبر لیبر کارسٹ بھی کافی ہوگی ہے تو اسی لئے فولی آٹومیٹک مشین ہے فولڈنگ کی اور اس کی کوئی پرائز بھی بہت زیادہ نہیں بہت کم پرائز میں مل جائے گی آپ کو یہ بھی میں آپ کو مشین چلا کر بھی دکھاتا ہوں بھی ساری آپ ویڈیو ان تک دیکھیں ابھی میں آپ کو یہ مشین چلا کر دکھاتا ہوں یہ جو مشین ہے یہ چلانی بہت آسان ہے یہ گھر کا آپ کا کوئی بھی بچہ بھی چلا سکتا ہے لیڈی چلا سکتی ہے بجرگ آدمی بھی چلا سکتا ہے اس کو یہ ملکی فولی آٹومیٹ بہت ایزی اپریٹ کرنی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کے سویچ لگے بس آپ کو کوپی کو ایسے رکھ کے یہاں پر پیپر اور ٹیٹل کو ایسے پریس کرنا ہے یہ آٹومیٹک کر دے گی فولڈنگ میں ابھی ویڈیو میں دکھاؤں گا آپ کو سارا کیسے برک کرتی ہے وہاں پہ بھی ہے یہ آٹو بھی چلتی ہے ایک بار بس آپ سیٹ کر دو اس میں آپ نے کوپی ڈالتا ہے آٹومیٹک یہ کرتی جائے گی میں دونوں ٹائپ سے آپ کو مشین چلا کر دکھاؤں گا ابھی دیکھو ابھی آپ کو میں مشین چلا کر دکھانے لگا ہوں موسیقی دوستو ابھی آپ نے دیکھا یہ مشین نے کیسے بہت آسانی سے پیپر اور ٹیٹل کو فولڈ کیا بہت آسان ہے دو سیکنڈ لگتے ہیں ایک کوپی کو فولڈ ہونے میں آپ ٹائمر لگا ہے آپ سیٹ بکر ایک سیکنڈ میں بھی کر سکتے ہو یہ آپ کے آدمی کی سپیڈ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے سیکنڈ میں اس کو کرنا چاہتے ہو بہت آسان ہے اس کو آپ مارکٹ میں نوڈ بک کو بیچنے بھی جاؤ گے تو آپ بیچ کے یہ بھی کہہ سکتے ہیں مینولین یہ آٹومیٹک فولڈنگ ہوگا ہے جس سے آپ کو نوڈ بک کا مارکٹ میں پرائز زیادہ مل سکتا ہے لیکن اس سے آپ کا پروفیٹ بڑھ جائے گا لیبر کاؤسٹ کم ہوگی تو اس میں آپ کا نوڈ بک میں پروفیٹ بھی بڑھ جائے گا ابھی یہ دیکھو آپ میں ابھی یہ دکھاتا ہوں میں بھی یہ فولڈنگ ہو گیا ہے کتنا پڑھئی ہے دکھو یہ فولڈنگ ہو گیا ہے ابھی میں اس میں آپ کو سٹیچنگ کر کے دکھاؤں گا ابھی میں اس میں آپ کو یہ سٹیچنگ مشین ہے یہ اسے فٹ سے چلتی ہے ابھی میں آپ کو اس کو چلا کر دکھاتا ہوں یہ بھی بہت ایزی ہے یہ بھی گھر کی لائٹ پر چلتی ہے بہت اسان اپریٹ کرنا میں بھی یہ بھی چلا کر دکھاتا ہوں ابھی آپ دیکھئے ابھی میں چلا کر دکھاتا ہوں یہ جو مشین ہے یہ چلانی بہت ایزی ہے یہ دیکھو اس میں آپ نے بس یہ سویچ لگا ہے اس سویچ کو پریس کرنا ہے اور کافی کو ایسے آگے دکھتے جانا ہے ابھی میں دکھاتا ہوں ایسے آپ نے رکھ لینا یہاں پہ جہاں پہ جہاں پہ پین لگانی ہے وہاں پہ اس کو پریس کرنا ہے پھر آگے کر کے پریس کرنا ہے ایسے کر کے پین لگ جائے گی اور یہ نوڈ بک ایسے ہو جائے گی یہ سٹیچنگ ہونے کے بعد اس میں آپ کا کام آئے گا ایج سکیلنگ کا جو بیک ایج سکیلنگ ہوتی ہے جیسے اب دے سکتے تو راؤنڈ ہے تو یہ پوری فلیٹ ہو جائے گی جس سے آپ کو مارکٹ میں نوڈ بک بیچنے میں آسانی ہوگی اور جس سے آپ کی نوڈ بک کی کوالٹی بھی بڑیا بنے گی لیکن آپ کا اچھا برینڈ بن جائے گا جس سے آپ کو مارکٹ میں کوئی بھی نوڈ بک بیچنے میں دکت نہ ہے آپ نے یہ دیکھا بھی یہ سٹیچنگ بہت آسان ہوئی ہے ابھی یہ سٹیچنگ مشین میں نے آپ کو چلا کر دکھائی تھی پین لگا کے دکھایا نوڈ بک میں کیسے بنتا ہے تو اب یہ پین لگنے کے بعد ایجز سکیرنگ مشین میں جائے گا تو میں بھی آپ کو نوڈ بک ایجز سکیرنگ کر کے دکھاتا ہوں بیک ایجز سکیرنگ اب یہ دیکھو میں ابھی ایجز سکیرنگ کی ویڈیو دکھاتا ہوں آپ کو دوستو ابھی آپ نے دیکھا ویڈیو میں جیسے یہ نوڈ بک فولڈنگ بھی ہو گیا ہے سٹیچنگ بھی ہو گیا ہے اب اس میں ایجز سکیرنگ کرنے کی باری ہے جیسے یہ ایجز سکیرنگ مشین ہیں آپ دیکھیں تو بہت چھوٹی سی مشین ہیں اور یہ چلانا بھی بہت ایزی ہے فولی ہیڈرالک مشین ہیں آٹومیٹک مشین ہیں یہ بھی آپ گر کی لائٹ پیس سنگل فیس مشین پر چلا سکتے ہیں یہ دیکھو یہ نوڈبوک ہے بس آپ نے یہاں بھی رکھنا ہے اور اس کو پریس کرنا ہے آٹومیٹک ایجز سکیرنگ ہوگے نوڈبوک ایجز سکیرنگ کر دے گا بہت ایزی کام ہے یہ کرنا موسیقی دوستو ابھی آپ نے دیکھا یہ ایجز سکیرنگ کی ہے ہم نے نوڈبوک بہت ایزی کام ہے کوئی آپ کو زیادہ کام نہیں کرنا اس نوڈبوک یہاں پر رکھنا ہے اس کو پریس کرنا تھا تو ایجز سکیرنگ ہو رہے گی بہت ایزی کام ہے گر کے کوئی لیڈی بھی چلا سکتی ہے بچہ بھوڑا کوئی بھی اس کو چلا سکتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑی ہے ایجز سکیرنگ ہو گیا یہ دیکھئے یہ پن لگ گیا فولڈنگ ہو گیا ایجز سکیرنگ ہو گیا اب اس میں نوڈبوک کو کٹنگ کرنے کی باری ہے ابھی آپ کو کٹنگ مشین بھی دکھاتا ہوں کیسے کام کرتے ہیں بہت ایزی کام ہے یہ آپ کر کے کسی بھی دس بھائی دس کے کمپنے میں یہ بزنس شروع کر سکتے ہیں اس کا جو بھی ہے سارا جو رام ٹیل ہے ہمارے سے ملے گا آپ کے سیٹی سے بھی مل جائے گا جہاں پہ آپ نے مشین لگا رہی ہیں ابھی میں آپ کو کٹنگ مشین چلا کر دکھاتا ہوں کٹنگ کیسے کرنے ہیں نوڈبوک کی دوستو ابھی آپ نے جتنی مشین دیکھیں جیسے فولڈنگ سٹیچنگ ایجز سکیرنگ ابھی کٹنگ بھی دکھاؤں گا جتنی مشین سے ہماری خود کی منفیکسنگ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں سکیرنگ سٹی اچھ ہیں کشیرین چاہیے آپ کو خود کی منفیکسنگ ملے گی کمارے پاس اور بھی کفی ٹائپ کی مشین ہوتی ہیں دوستو آپ نے دیکھا یہ نوڈبوک فولڈنگ ہو گئی ہیں پہلے پہلے سٹیچنگ ہوئی ہیں پھر ایجز سکیرنگ ہو گئی ہیں جب cutting machine ہے اس میں نوربی کو cutting کر کے اس کی perfect shape دی جاتی ہے مارکٹ میں بیچنے کے لیے machines ready ہو جاتی ہیں ابھی یہ بھی semi-automatic machine ہے پوری machine switch سے create ہوتی ہے کہ اس میں کوئی manual کام نہیں ہے یہ semi-automatic machine ہے یہ جو وہ machine ہے یہ semi-automatic machine ہے اس میں manual variant بھی ملتا ہے اگر آپ کم علاقت میں بزنس کو شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس میں manual variant بھی آتا ہے یہ جو میں آپ کو پوری ویڈیو میں دکھا رہا ہوں یہ model number ہے 4 model number ہے اس کو اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو نیچے ویڈیو میں دیئے گیا number پہ آپ call کر کے ویڈیو پہ message کر کے machine کو order کر سکتے ہیں اور machine کے بارے اور جانکاری لے سکتے ہیں دوستو ہماری جتنی بھی machines ہے ہم نے اس میں سب سے پہلے safety کو preference دی ہوئی ہے یہ machines دیکھ سکتے ہیں جتنی بھی machines ہیں آپ نے پہلی folding دیکھی ہے stitching دیکھی ہے edge scaring دیکھی یہ دیکھی سب ہمیں safety sensor لگے ہوئے یہ 6 sensor لگے ہیں 6 sensor لگے ہوئے یہ دیکھیں اس میں کبھی بھی آپ کا ہاتھ آگے ہوگا تو machine چلے گا ہے نہیں میں آپ کو ویڈیو میں دکھاؤں گا ایسے چلا کر کبھی بھی ہاتھ آگے گا تو machine اسے سمیں بند ہو رہے گی ہاتھ نہیں آگا کبھی بھی safety رہتی ہے ہر آدمی کی machine چلانے کے لیے ابھی میں آپ کو یہ notebook ہے جو یہ notebook cutting کر کے دکھاتا ہوں cutting کرنے کے بعد کیسے دکھتی ہے واقعی ready ہو رہے گی notebook آپ کی ساری موسیقی 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 دوستو ابھی آپ نے دیکھا یہ مشین نے کتنے آسانی سے نوٹ بک کو کاٹ دیا ابھی یہ بہت ایزی ہے مشین اوپریٹ کرنا ہے کوئی بھی آدمی اس کو چلا سکتا ہے لیڈی چلا سکتی ہے یہ دیکھئے نوٹ بک ریڈی ہویا ہے کتنی بڑی نوٹ بک بنائے پورا ایج سکیرنگ بھی پورا ہویا ہے سٹیجنگ لگا پین ہویا ہے بہت ایزی کام ہے سیمی آٹومیٹک موڈل ہے یہ پاکہ جو یہ نوٹ بک میکنگ بزنس ہے اب دو لاکھر پر یہ انویسٹ کر کے بھی یہ بزنس شروع کر سکتے ہیں ابھی میں آپ کو سکرین پر دکھا رہا ہوں جو مشین تین مشین یہ تین مشین لگا کے آپ اس بزنس کو شروع کر سکتے ہیں ایک لگے کی مینویل سٹیجنگ مشین ایک دا پریس مشین اور ایک کٹنگ مشین یہ تین مشین لگا کے آپ دو لاکھ رپے میں نوٹ بک میکنگ بزنس شروع کر سکتے ہیں باقی اگر آپ آٹومیٹک بھی آٹومیٹک میں جانا چاہیں گے تو آٹومیٹک میکنگ ہی ہمارے پاس کافی ویڈینٹ ہے ابھی آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں جیسے مشین کی فوٹو آ رہی ہے یہ مشین فولی آٹومیٹک مشینز ہے دوستو دوستو آپ نے دیکھا یہ نوٹ بک کٹنگ ہو گئے ان کی سارا پرسیس ہو گئے ریڈی ہو گئی ہیں آپ مارکٹ میں اس نوٹ بک کو ایسے بھی بیش سکتے ہو ہول سیلرز کو ریٹیلرز کو سکول کالوجس میں بیش سکتے ہو اور اس کو پیک کر کے بھی بیش سکتے ہو جیسے آپ کا ہول سیلر کسٹمر چاہے اب اس کو ویسے کر کے بیش سکتے ہو میں ابھی آپ کو پیکنگ مشین کی ویڈیو دکھاتا ہوں نوٹ بک پیکنگ کیسے ہوتا ہے ابھی یہ ویڈیو دیکھیں دوستو آپ نے ویڈیو میں دیکھا نوٹ بک کو پیکنگ کیسے کرتے ہیں بہت ایزی پرسیسا ہے نوٹ بک بنانا اب چار مشین لگا کے موڈل نمبر فور میں سیمی آٹومیٹک پلانٹ لگا کے آپ یہ بزنس شروع کر سکتے ہیں آپ دول آخر پی والا بھی انمیسٹمنٹ کر سکتے ہیں باقی اگر آپ کا بجٹ زیادہ ہے تو آپ سیمی آٹومیٹک فولی آٹومیٹک میں بھی جا سکتے ہیں دوستو جو یہ نوٹ بک ہے اب میں اچھی کواسٹنگ بتاتا ہوں کتنی آتی ہے اور آپ کتنے میں اس کو سیل کر سکتے ہیں آپ پر کتنا پروفٹ چاہتے ہیں جو یہ نوٹ بک ہے یہ نوٹ بک ہے آپ کو جو تیسر پی کی مارکت میں سیل ہوتی ہے یا آپ کو نوٹ بک جو پڑے گی گیارہ سے بارہ روپے کی کواسٹنگ میں آتی ہے جس کو کیا آپ ہول سیل میں ستارہ سے اٹھارہ روپیس میں بیش سکتے ہو پر کوپی پر آپ کا شیر سے سات روپے کا پروفٹ رہے گا یہی جو مشینز ہیں جو بھی میں نے آپ کو سارا موڈل لکھایا ہے یہ ایک گھنٹے میں سے کم دوزار کم سے کم دوزار نوٹ بک بنا دیتی ہے برقی آپ آٹومیٹک میں جائیں گے اس میں اور پرڈکشن نکلے گی اور آپ کا پروفٹ بھی اور بڑھ جائے گا کیا اس میں لیبر کم ہو جاتی ہے اور آٹومیٹک میں آیا تک کم تو اس میں پروفٹ آپ کا دس پیپر کپ پر بھی چلا جاتا ہے دوستو جو یہ نوٹ بک ہے یہ نوٹ بک کا جو روم ٹیلل ہے وہ ہمارے سے بھی مل جائے گا جب مشین لوگیں مشین کے ساتھ میں دے دیں گے نہیں تو اگر آپ جہاں پر مشین لگائیں گے کوئی بھی سی ٹیو آپ کے سی ٹیو میں پروائیڈ کروا دیں گے سو جی پیپر ہے ٹائٹل ہے پین سارا کچھ ہمارے سے ویلیبل ہو جائے گا آپ کو اور جو یہ اپنے نوٹ بک سیل کرنی ہے یہ آپ ہول سیل میں بیش سکتے ہو ریٹیل میں بیش سکتے ہو سیدھا شاپ کی پرس کو بیش سکتے ہو کالوجس میں بیش سکتے ہو سکولز میں اس کی ملکی یہ کافی کی کافی ڈماند رہتی ہے آپ جتنی بناو آپ ڈماند پوری نہیں کر سکتے اتنی اس کی لادہ رہے نوٹ بک کی دوستو اگر آپ کو یہ ماری مشین سے اچھی لگنے ہو تو آپ سکرین پر نیچے دیئے گے اور ڈسکرپشن میں دیئے گے نمبر پر فون کر کے یا ورچ سیپ پر میسیج کر کے مشین کی ساری جانکاری بھی منگوا سکتے ہیں اور مشین کے سارے پرائز بھی منگوا سکتے ہیں جس سے آپ کو پتا چل جائے گا کتنے موڈل ہیں اور کیا پرائز ہیں کتنی لاغت میں آپ پرزنس شروع کر سکتے ہیں اور ہم اور بھی کافی جانکاری دیں گے آپ کو کیسے سیل کرنی ہے پروفٹ کتنا ہے سارا اس کا پروجیکٹ پورڈ بھی آپ کو بیجیں گے ہمارے پاس اور بھی کافی ٹائٹ کی مشینز ہوتی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے چانل کو پہلی بڑھ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چانل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے اس سے ہمارے چانل پر جو بھی ویڈیو اپلوڈ کیے جائیں گے اس کی سوچنا آپ کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئے نئے بزنس ایڈیاس پہنچے سبسکرائب کر لیں سبسکرائب کر لیں